اسلام علیکم ہم اس وقت موجود ہیں یونائٹڈ سیس امریکہ میں یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں اور امریکہ کی ریاست نیوارڈا میں اور نیوارڈا کے شہر لاس ویگس میں لاس ویگس اپنی رانائیوں کی وجہ سے اپنی روشنیوں کی وجہ سے اپنے کسینوز کی وجہ سے اپنے جوے کی وجہ سے اپنی رنگ رلیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے لیکن اس وقت ہم لاس ویگس کی ایک مسجد کے باہر موجود ہیں اور یہ ہے مسجد توحید اس میں بدخسمتی سے ایم اور ٹی یہاں پہ ہٹ گیا ہے اس کے بورڈ پر سے لیکن یہ مسجد توحید ہے اور یہاں آنے کا ایک مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں کو یہ ایک میسج دیا جائے ایک پیغام دیا جائے کہ آپ کے اردگر بہت کچھ منفی ہو رہا ہو لیکن اگر آپ چاہیں تو اس منفی سے آپ کو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ مصبت پہلوں نکال لیں ان کی ڈائریکشن اور ان کی سمت ٹھیک رہے تو تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ سوچا جائے کہ اس شہر کے اندر جسے بھرائی کا شہر کہا جاتا ہے سٹی آف سنز کہا جاتا ہے وہاں پہ کیا کوئی مسجد موجود ہوگی کیا وہاں بھی لوگ نواز پڑھتے ہوں گے کیا وہاں بھی جمعہ ہوتا ہوگا وہاں بھی ترابیاں ہوتی ہوں گی وہاں پہ بھی لوگ روزے رکھتے ہوں گے وہاں بھی زکاة ادا کی جاتی ہوگی تو میں یہاں اپنے قریب جو مجھے مسجد نظر آئی میں وہاں پہ آج آیا ہوں اس پر آسندر کے مناظر پہ آپ کو دکھاتے ہیں سوچا جناب اس وقت ہم موجود ہیں لاس ویگرز کی مسجد توحید کے اندر اور یہاں پہ پنج وقتہ نماز ماشاء اللہ با جماعت پڑھائی جاتی ہے یہ مسجد کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سو اگین یہی پیغام یہی مسجد کہ ہم چاہیں تو لاس ویگرز کیسے شہر میں بھی سیٹی آف سنز میں بھی ہم اللہ کی بارگاہ کو تلاش کر سکتے ہیں ہم یہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں ہم یہاں بھی فیملی کے ساتھ وقت نظار سکتے ہیں ہم یہاں بھی اپنی نظروں کو برائی سے بچا سکتے ہیں ہم یہاں بھی اچھائی تلاش کر سکتے ہیں سو اپنی برائیوں کا ذمہ دار کسی بھی دوسرے کو قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ برائی کی دعوت مل رہی تھی مجھے کسی منظر سے اس وجہ سے میں نے یہ برائی کی آپ چاہیں تو برائیوں کے گڑ سوچ جسم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر برائی نظر آ رہی ہے تو ہم بھی برے ہو جائیں گے لہذا برائی کو نظر آنا ہی برائی بند کر دو دھاپ دو اس کے اوپر کاروٹ ڈال دیں تو ایسے نائٹ کلپس ہیں وہاں تو پاس تو تو اپنے کرنا ہے کہ آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے مثال کے طور پر جو ہم یہاں آئے تو میں نے جس نہ کہا کہ لوگوں کی آئے دوستن جاتی ہیں بھی یہاں پہ اوہ اچھا یہاں پہ تو آپ کسی برے کام کے لیے جا رہے ہوں گے اس شہر میں اس شہر کا نام ہی برائی سے منصوب ہے اس شہر کو کہا ہی سٹی آف سنز جاتا ہے لیکن یہاں آکے آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور بتاتا بھی ہوں کہ فیملی ٹائم بھی گزارا جا سکتا ہے اچھا وقت بھی گزارا جا سکتا ہے وہاں مسجد بھی تلاش کی جا سکتی وہاں نماز بھی بڑی جا سکتی آکے تو میں نے اور پہلاج نے یہاں پہ ایک منی گرام پی ایک چھوٹی کار لے لی ہوتی ہے اس میں حصہ لیا ہم نے یہاں تھوڑی بہت شاپنگ بھی کی یہاں پہ ایک بہت اچھا مزے کا شو ہوتا ہے ڈیویڈ کوپر کیلڈ کا شو اچھا وہ خود کو جادوگر نہیں کہتا حالانکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا مجیشن ہے مگر وہ خود کو ایلوجنسٹ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نظر کا دھوکہ دیتا ہوں وہ سب سے بڑا دنیا کا ایلوجنسٹ ہے وہ آدمی جس نے سٹیچو آف لیبرٹی کو مجسمہ آزادی کو خائب کر دیا تھا اگر آپ گوگل کریں گے تو اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے علاوہ یہاں سے گرانڈ کینین کا ایک وزٹ ہوتا ہے ہلیکاپٹر پر بھی جا سکتے ہیں بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں بہت سارا کسٹلی نہیں ہے یہاں پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزار سکتے ہیں اگین وہ چیز وہ شہر جو علاوہت ہے برائی کی آپ وہاں بھی اچھائی یا ایک پوزیٹیو ایکٹیویٹی تلاش کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ میسیج ہے میرا تمام ویڈیوز دیکھنے والے لوگوں کو کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے اردگرد لاکھ برائی ہو رہی ہو آپ کا کریکٹر اور کردار مضبود ہو تو آپ کی ڈیریکشن ٹھیک رہ سکتی ہے آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ اس طرح سے کریں اسی لئے اس تصویر پر جو تنقل ہوئی کہ پلالات کی ٹریننگ خراب ہوگی تربیت خراب ہوگی موسیقی